اتر پردیش بھارت کا ایک ایسا راج جو اپنی نرالی باتوں کے لیے جانا جاتا ہے ایسے ہی کمال کے راج میں بہت سے ایسے پرسد شہر ہیں جو اپنی انوکی باتوں کے لیے بہت پرسد ہیں لیکن جس شہر کی آج میں آپ سے بات کروں گا وہ ہے کوئی شہر نہیں ایک جذبات ہے اور یہ ہے جذبات ایک ایسی کہانی ہے جو پورے بھارت کو مجھے سنانی ہے دوستوں میں بھلے ہی وہاں نہیں رہتا پھر بھی یہ شہر کچھ اپنا سا لگتا ہے جی ہاں دوستوں میں بات کر رہا ہوں میرے اور آپ کے دل میں بسنے والے کانپور کی جہاں آپ کو پیار کے ساتھ ساتھ کنٹاب بھی مل سکتا ہے تو دوستوں تھوڑا سترک رہیے گا جی ہاں دوستوں یہ وہی کانپور ہے جو اپنے کپڑا اور چمڑا ادھیوک کے لیے بہت پرسد ہے اور یہاں کے سٹریٹ فوڈ کی تو کیا ہی کہنے تو دوستوں گود میں تخیہ رکھ کر بیٹھ جائیے اور ویڈیو کو انت تک دیکھئے گا ایبنگ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو نمشکار دوستوں میرا نام ہے لکش شرما اور یہاں آپ کا اپنا چینل نولیچ ڈیسٹینیشن کانپور جو کی بھارتی راج اتر پردیش میں استیت ایک میٹروپولٹن سٹی یعنی ایک مہانگر ہے دوستوں گنگا ندی کے تٹ پر استیت یہاں پویتر شہر اتر بھارت کے پرموکھ ویڈیے اور عدیو کے کیندروں میں آتا ہے اور یہاں بھارت میں نبی سب سے بڑی ارتھ ویوستہ ہے جو کی کافی اچھی بات ہے آج یہ شہر اپنی ایک الگ ہی پہچان بنایا بیٹھا ہے جو کی اسے کافی شہروں سے الگ اور اچھ بناتا ہے میترو یہاں شہر اپنی وستوکلا اُدھیوگوں پارکوں اور اُتتم گڑوطتا والے چمڑے کی اُتھپادوں کے لیے دنیا بھر میں پرسد ہے اسی کارن سے اسے بھارت کا مینچیسٹر آف ایسٹ کہا جاتا ہے دوستوں یہاں کے مہاپور یعنی میر کا نام پرمیلا پانڈے اور جلہ مجسٹریٹ کا نام آلو کمار تیواری ہے ایوام یہاں کے پولیس ادیشک کا نام آننت دیف تیواری ہے میترو یہ شہر اپنے چمڑا اور کپڑا اُدھیوگ کے لیے بڑا پرسد ہے اور یہاں بھارت میں باروہ سب سے ادھک آوادی والا شہر بھی ہے 1947 تک کانپور ایک مہدوپونڈ بریٹش گیریسن سہر رہا ہے اور دوستوں کانپور شہر کانپور جلہ منڈل کا مکھیالہ بھی ہے میترو کانپور میں بھارت کی پہلی مل استھاپیت ہوئی تھی جسے لال انڈی کے نام سے جانا جاتا تھا یہاں مل بریٹش انڈیا کارپوریشن دوارہ یہاں 1876 میں ایلیکزینڈر میک روبرڈ دوارہ استھاپیت کی گئی تھی دوستو گنگا ندی کے کنارے استدھونے کے کارڑ یہاں یاتا یات اور اُدھیوگ کی اچھی سوویدہ تھی اسی لیے انگریجیوں نے یہاں اُدھیوگوں کو جنم دیا اور صحیح سے شہر کا وکاس شروع ہوا مطر کانپور کا اتحاس بہت گہرا اور روچک ہے کیونکہ اتحاس کانپور کو ایک الگ نظریے سے دیکھنے پر مجبور کر دیتا ہے تو چلیے دوستو یہاں کے اتحاس پر نظر ڈالتے ہیں بارہ سو ساتھ میں کانہیا پوریا کبیلے کے راجہ کانہ دیو نے کانپور گاؤں کی ستھاپنا کی جسے بعد میں کانپور کے نام سے جانا جانے لگا انیسویں صدی میں کانپور ایک مہدوپور برٹش چوکی تھا جس میں سات ہزار سینیکوں کے لیے بیریکس تھے اور اٹھارہ سو ستاون کے بھارتی ودرہو کے دوران نانا صاحب پیشوہ کے آدھین ودرہو ہیو دورا 22 دن تک 900 برٹش پورشوں مہیلاؤں اور بچوں کو کلے بندی میں گھیر لیا گیا تھا انہوں نے اس سمجھوتے پر آتم سمرپن کر دیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کی انہیں ستی چوکا گھاٹ تک ایک سرچت راستہ مل جائے گا جہاں وہ ناؤ پر چڑیں گے اور انہیں علاوہ جانے کے لیے ندی کی راستے جانے دیا جائے گا حالانکہ ستی چوکا گھاٹ پر واسطب میں کیا ہوا تھا یہ کسی کو پتا ہی نہیں ہے لیکن کچھ برٹش ادھکاریوں نے بعد میں دعویٰ کیا کی ودروہیوں نے جان پوچھ کر ناموں کو مٹی میں جتنا سمبب ہو اتنا اوچھا رکھا تھا تاکہ ان کو دیری ہو سکے دوستوں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ نانا صاحب کے کھیمے میں پہلے ودروہیوں کے لیے سب ہی انگریجوں کو مارنے کی ویوستہ کی تھی حالانکہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بعد میں نانا صاحب پر وشواش گھات اور نردوش لوگوں کی ہتیا کاروپ لگایا لیکن یہ ثابت کرنے کے لیے کوئی سبوت ہی نہیں ملا کہ نانا صاحب نے نرسنگار کی پول ویوجنا بنائی تھی یا آدیش دیا تھا مطر کچھ اتحاس کاروں کا ماننا ہے کہ ستی چوکا گھات نرسنگار برم کا پریمار تھا نانا صاحب اور ان کے سہیوگیوں دوارہ لاغو کی گئی ایک یوجنا کا نہیں دوستو کانپور مہانگر کا شیطرفل لگ بھگ دو ساٹھ کلومیٹر سکوائر یعنی سو میل میں فیلہ ہوا ہے ایبم یہاں کی سمودر تل سے اوچائی ایک سو چھبیس میٹر یعنی چار سو تیرہ فیٹ ہے اور دوستو بات کریں دوہزار گیارہ کی جنگڑنا کے نسار تو کانپور شہر کی کل جنسنگیا لگ بھگ ستائیس لاکھ پیسٹ ہجار تین سو اڑتیس ہے جس میں پورشوں کی آبادی لگ بھگ چودہ لاکھ اوناسی ہجار بانسٹ اور مہلاوں کی آبادی لگ بھگ بارہ لاکھ ستتر ہجار دو سو چھے آسی ہے دوستو یہاں کا لنگن اوپات ہر ایک ہزار پورشوں پر آٹ سو پچپن مہلاوں کا ہے ایبم یہاں کا ساکھ شرطہ دھر چورہاسی دسم لگ تین سات پرتیسط کا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہاں کی زیادہ تر لوگ سکشت ایبم پڑے لکھی ہیں دوستو یہاں کے دھرموں کی بات کریں تو یہاں ہندو دھرم بہت سنکھیک ہے جو کی 88 دسم لب 93 پرتیشت ہے اور یہاں اسلام دھرم لگ بھگ 19 دسم لب 85 پرتیشت ہے اور دوستو یہاں اور بھی کئی اندھرم جیسے سکھ دھرم عیسائی دھرم بدھ دھرم ہیں جو کی دو پرتیشت سے بھی کم ہیں میں تو یہاں دھرم تو کئی ہیں لیکن وہ یہاں زیادہ مہتو نہیں کرتے کیونکہ یہاں ہر کوئی میل پریم سے رہتا ہے اور دھرموں سے اٹھ کر یہاں کے لوگوں نے کنپوریوں کی ایک علا کی مثال بنائی ہے دوستو کنپوریا ایک ایسا شبد ہے جو میرے حساب سے کسی جگہ کو سمبودت نہیں بلکہ لوگوں کے وچاروں اور ان کے پڑکپن کو بھی درشاتا ہے جو کی آپ کو کنپور کے لوگوں میں ضرور ملے گا دوستو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر ہم کنپور کی بات کر رہے ہوں اور کھانے پینے کی تو بات ہی نہ آئے مطروں کنپور میں کھانے پینے کی کئی ایسی دکانے ہیں جو دیش کے کسی بھی حصے میں شاید ہی آپ کو ملیں مطروں یہاں جو ونجن ملتے ہیں وہ آپ کا سواد تو بڑھائیں گے ہی ساتھ میں منورنجن کریں گے کیونکہ یہاں کی پرسید ونجنوں کے ساتھ ساتھ کمال کی ٹیگ لائنز جڑی ہیں جو آپ کو بہت پسند آئیں گی اور آگے انہی میں سے کچھ ٹیگ لائنز میں آپ کو ضرور بتاؤں گا تو چلیے دوستو اب کانپور کے سب سے پرسید بھوچن ستھانوں سے شروعات کرتے ہیں مطروں نمبر ایک پر آتا ہے ہنمان چانٹ بھنڈار جو کی کانپور کے سب سے پرانے سٹریٹ فوڈ میں شامل ہے دوستو شام کے سمیں یہ جگہ پوری طرح کچاکت لوگوں سے بھر جاتی ہے کاران صرف ایک یہاں کا امدہ سواد جو آپ کو چمت چاٹنے پر مضبور کر دے گا یہ چاٹ بھنڈار موڈل ٹاؤن کاکا دیف پر استثت ہے دوستو نمبر دو پر آتا ہے بابا بریانی جو کی کانپور کی سب سے لوگ پریے فوڈ آؤٹلٹ میں سے ایک ہے یہ نشچت روپ سے کانپور کے سب سے افبال بھوجن ستھانوں میں سے ایک ہے کیونکہ یہاں کا سواد اگر آپ یہاں جائیں گے تو بھول نہیں پائیں گے یہ ہے کاکا دیف اور چمن گنج میں استثت ہے مطنوں نمبر تین پر آتے ہیں تھگو کے لڈڈو ان کی دکان کے نام سے زیادہ ان کی ٹیگ لائن مجدار ہے جس میں لکھا ہے کہ ایسا کوئی سگا نہیں جس کو ہم نے تھگا نہیں دوستوں جیسے یہاں کی مجدار ٹیگ لائن ہے اس سے زیادہ یہاں کے لڈڈو سوادشت ہیں کانپور کے بڑے چورایا شورگل والی گلی میں استثت تھگو کے لڈڈو یقیناً شہر کے سب سے لوگ پریے کھانے پینے کی جگہوں میں سے ایک ہیں یہ لڈڈو سوکھے میوے سے بھرے ہوئے خوئے اور سوجی سے بنایا جاتے ہیں جس کا ایک ٹکڑا آپ کو منتر مکت کر دینے کے لیے کافی ہے اگر آپ یہاں جاتے ہیں تو ضرور لڈڈو کھا کے آئیے گا یا اگر آپ نے یہاں کے لڈڈو کھائے ہوں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا نمبر چار پھر آتی ہے بابا کی لسی گرمیوں کے موسم میں اگر کسی کو لسی مل جائے تو کیا ہی کہنے ہیں اور اگر لسی بابا کی لسی ہو تو پھر تو سونے پر سواگا ہے ربڑی کے ساتھ سب سے اوپر کی چکنی لسی آپ کو ہمیشہ کے لیے سواد دے دے گی جسے آپ کبھی بھول نہیں پائیں گے مطروں یہاں بہت سی ایسی ہی جگہیں ہیں جہاں آپ کو سوادسٹ کھانا ملے گا جن میں بادام کلفی اور وینگر کی آئس کریم پالر کباب اور پرانٹھا جو کی کاکا دیو اور پریڈ پر استدھت ہیں اور آخری سب سے پرسدھ وینجن جس کا نام لوچی اور سبجی ہے جس کا سواد آپ کے مکھ سے کبھی اتر ہی نہیں سکتا تو دوستوں اگر آپ کبھی یہاں جاتے ہیں تو ان سبھی وینجنوں کو ایک بار ٹرائے ضرور کر کے دیکھئے گا اور اگر آپ نے ان میں سے کچھ بھی کھایا ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں دوستوں کانپور ہم سب کو درشنیاں ستھلوں اور تھنیوں کا ایک دلچس مشورت پیش کرتا ہے یہاں کے ادھیاتمیک اس مارکوں اور اتحاسک یادوں سے لے کر رومانچک آدھونک منورنجن ستھانوں تک اتر پردیش کے سب سے ادھک آبادی والے شہر میں کھوجنے کے لیے بہت کچھ ہے جو کی آپ کو پتا ہونا بہت ضروری ہے دوستوں نمبر ایک پر کانپور میں سب سے پرسدھ گھومنے کی جگہ جس کا نام ایلن فوریٹس جو ہے یہ چڑیا گھر ستر ایکڑ سے ادھک گھومی میں فیلہ ہوا ہے جو اسے اتر بھارت کا سب سے بڑا چڑیا گھر بناتا ہے یہاں آپ کو بہت سے عدود جانور دیکھنے کو مل جائیں گے جن میں جمپینجی تیندوے گینڈے اور باغ آتے ہیں اور یہاں جانور یہاں کا پرمک آکرشن بھی ہے دوستوں نمبر دو مندر واسطو میں دیکھنے لائک ہے اور کانپور میں دیکھنے کے لیے سب سے انوکی جگہوں میں گنا جاتا ہے یہاں مندر کانپور کی اتحاسک سنسکرتی کو ابھی بھی اپنے اندر سمایا ہوا ہے یہاں کا مجھے مندر بھگوان رادہ کرشن کے لیے سمرپت ہے تو دوستوں اگر آپ کانپور جاتے ہیں تو جے کے مندر ضرور گھومیے گا مطروں نمبر تین پہ آتی ہے موٹی جھیل دوستوں اگر آپ شہر کے اندر ایک شانت باتاورن میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ موٹی جھیل پر ضرور جائیے گا اس جھیل کا نرمان انگریجوں کے سمیں پانی کی اپلپ دیکھ کرنے کیا گیا تھا بعد میں اسے بچوں کے کھیلنے کے لئے گارڈن اور لینڈ اسکیپ گارڈن کے روپ میں جانا جانے لگا مطروں یہاں اور بھی کئی جگہ ہیں جہاں آپ کو ضرور گھوم نا چاہیے جیسے زیڈ اسکوائر مول بٹھر کانپور جاپانی گارڈن کانپور کانپور میموریل چرچ نانا راو پارک کانپور فول اور آدھی ایسی کافی ساری جگہ ہی ہیں جہاں آپ کو ضرور گھوم نا چاہیے اگر آپ کبھی کانپور آتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اگر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور اگر بارے میں آپ کو کئی اور باتیں بتاؤں گا جس کو سن کر آپ کو مزا ہی آج آئے گا اگر آج کے لئے بس اتنا ہی گھر پر رہیے سرکشت رہیے جے ہند جے بھارت